بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیری ایسے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں بارہ بجے کے کھانے میں چکن کوفتہ تو یہ پیاز اور لسن ہے اس کو میں خالنے لگی ہوں یہ ٹوماتر کی کٹنگ کر لے یہ ادرک ہری مرچ ہے ہری مرچ میں نے کامی ڈالنی ہے اور یہ لسن اور یہ پیاز ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی اس کو میں کرنے لگی ہوں کیما بنانے لگی ہوں کیما بنانے لگی ہوں کیما کہیں اس کے کوفتے بناوں گی پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ میں نئے طر form کہ آپ کے ساتھ کوفتے ڈالائیں گے امید ہے کہ آپ کو پسندھائیں گے تو ابھی میں جاگ میں ڈالتا ہوں تھوڑا سا کیما یہ وہ والی مشین میرے پاس چاپڑ نہیں ہے جس کے ساتھ کیما ہوتا ہے تو میں اس کے اندر ہی بنا لیتی ہوں تو انشاءاللہ جب اللہ ہوگی تو پھر اس کے ادھر بنایا کھنا ابھی یہ مقیمہ بنایا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیار آبان ہے یہ اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ باندھ جاتا ہے تو وہ جو چاپڑ ہوتی ہے اس میں تو یہ ہی کام ہوتا ہے ابھی میں نے پیاز اور لسن میں ہیں پانی ڈال کے اسے اُبالنے کے لئے راک دیا ہے گریو کے لئے اس لئے اُبال کے گریو سا ہی بنتی ہے یہ چچولا آنکار دیا ہے تو اس طرف میرا کیمہ ہو گہ رہا دی تو ادھر اکلسن بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو ابھی میں اس کی چھوٹے چھوٹے بول بناتیوں ساتھ نمک دادن میرچ کالی میرچ اور تھوڑا سا بیکنگ سوڑا بیکنگ پوڈر ڈال لے بے جو بزار سے جو سوڑا ملتا ہے وہ ڈال لے لیکن میرے پاس بیکنگ پوڈر ہے وہ میں ڈال دی ہوں ابھی یہ میں نے مکڈال لے اس لیے اپنے ایسا کیمتہ مکڈال لے یہ ہے بیکنگ سوڑا بیکنگ پوڈر ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی بیکنگ پوڈر ہاف چمچ ہاف سے بھی تھوڑا کام بھی ڈالوں یہ میں نے ڈالا اس میں میں ڈالوں گی دادر میچ دو چمچ دو چمچ کے گریب یہ میں نے سارا نکس کرنا ہے اب اس کے اندر جو یہ میں نے اڈرکلسن کو پیس بنایا یہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی ابھی یہ میں بنا رہی ہوں بول کوفتے کے چھوٹے بول بنا رہی ہوں تو آئل میں نے ہاتھوں کو لگا لیا تھا نیچے بھی میں نے آئل لگا لیا ہے ابھی یہ میں نے بنا لیا ہے ابھی میں پانی اُبالوں گی اُبالتے ہوئے پانی ان کو ڈالوں گی کیا کرنا ہے ابھی میں نے وہ مسالہ میرا ریڈی ہو رہا ہے میں نے ٹماٹر ہری مرچ درکلسن ڈال دیا ابھی یہ پانی اُبال رہا ہے اُبالتے ہوئے پانی میں میں یہ چکن کے کوفتے رکھتے جاؤں گے آئے 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 چھوٹے میں بنا 뽑ے کüne ساپ کو ایک دو بالا آئے گا پھر میں ان کو اتار لوں گے یہ بیو بالا آرہا ہے اس کو ساتھ یہ والا مسالہ جانا یہ ماتر کا سہی نکسر بان جائے گا مسالہ گریوی اچھے طریقے کے ساتھ ریڈی ہو جائے گی پھر یہ کوفتے بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے لاغ رہے ہیں جیسے جیسے انہوں نے اوپر آتے جانا ہے تو پھر دو کبالے آئیں گے ان کو میں چھان لوں گی پھر الکاسا لگا کے ان کو الکاسا ہی اسی فریبان میں فرائی کر کے پھر اس میں ڈال دوں گی ساتھ تھورے سے میں نے چنے والے ہوئے ہیں ساتھ تھورے سے وہ ایڈ کار لوں گی کہ درہ تھورا سا زہکا چھینگ ہو جائے بچے ہشوں کے کھا بھی لے گئے ہیں سی کوفتے کھا لیں اندر گریوی رہ جانی ہے تو بھی زہ تھورا سا پھر اونا مسلاہ یہ ہے کہ اندر چھے نہیں ہوں گے تو کام سہی چاہ جائے گا ابھی یہ دیکھے سارے کوفتے اوپر آگئے ہیں تو ابھی گریوی رہیڈی ہو گئی ہے کوفتے میں اتارنے لگی ابھی وہ اپر اونا کوفتے میں نے اٹھو رہا سا میں نے نیچے آئیل ڈال لی ہے تو ان کو ہلکا ہلکا سا فرائی کار لوں گی بلکل ہلکا سا ساتھ ہی فرائی ہوتے ہیں ساتھ ہی میں گریوی میں ڈال دیتی ہوں ابھی یہ دیکھے میں نے یہ گریوی میں ڈیڈی ہو گئی اندر میں میں نے وائٹ چنے ڈال دی ہیں اندر یہ دیکھے زیادہ نہیں ڈالے بس کام نہیں ڈالے یہ دیکھے ان کو بھی میں ہلا رہی تھی یہ دیکھا کلر کتنا پیارا برون ہو گیا ابھی میں اٹھا کے اس کے اندر ڈال جوں گی جس میں کتنے پیارے کوف سے رہ دی ہو گا بارہ بجے کے کھانے میں آپ بھی کوف سے رہ دی کریں تو اتنا مزا ہے گا ویسے بنانے میں اور جس طرح میں نے بنائے ایسے بنانے میں ایک لیدہ سا ٹیسٹ آئے گا ابھی میں یہ اس کو نیدے تو ذرا بون لیں تو پھر ساتھ میں دنیا کٹنگ کار لیتی ہوں دنیا مگوایا تھا دنیا تھا بائر اس سے مگوایا تو ابھی میں دنیا کٹنگ کار لیتی ہوں تو پر آلکا چولا کر کے اس کو دام سے چھوڑ دیتی ابھی یہ میں نے آتھا گون لی ہے ساتھ میں روٹی بنانے لگی اس لیے بچوں کا ٹائم ہونے لگا تو وہ میں اوپر چہا دیا تو یہ دیکھے کوپ سے ماشا رہ ماشا یہ دیکھے کس نے اپس پیانے پر آنے پر آنے ابھی میں نے دنیا پہلے ڈال دیا تھا ابھی جب بو تارنے لگی گیا یہ تھوڑا سا دنیا بچہ ہے یہ بھی میں ڈال دوں گی سکھا دنیا بھی میں نے ڈال لیا اندر درم سالے وغیرہ جو ڈال اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکوز ہوتے آنے سے پہلے ان کے لیے سپرائز بنایا کریں کہ بچے کتنے ہو شوٹے ہیں جن کو جو دید میرے بچوں کو اس طرح کے چیزیں پساندھم ہے اس طرح کے بناتے ہیں تو آپ کے بچوں کو جو چیز پساندھوٹی ہے بارہ بجے ان کے لیے اس طرح کے کوئی چیز بنا لیا کریں تو وہ ہوش ہو جاتے ہیں اس لئے تھکے آتے ہیں اسکول سے گرمی پر سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے اللہ ہی معاف کرے دن پر بھی بڑھ پی جا رہی ہے گرمی تو اس طرح کے چیز کھا کے بچہ ہوش ہو جاتا پھر اسے گرمی فیلنی ہوتی ہیں ہے اگر ہم ہو رہا ہے تو بھی میں جلدی سے روٹی بنا دیتی ہوں روٹی بنا کے میں ٹی فر میں رکھتی ہوں پساندھ سلاوات وغیرہ بھی ریڈی کرنی ہے موسیقی 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 موسیقی